پی آئے کینیڈا آپ کی کیا رسپنسیبلیٹیز ہوتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کنٹری مینجر کیا کرتے ہیں کنٹری مینجر جو ہے بڑی واست کام ہوتا ہے اس کا ایک تو سیلز مارکٹنگ then administration and although ائرپورٹ آپریشن ڈریکٹ نہیں ہوتا but if in case of anything final decision پھر کنٹری مینجر ہی لیتا ہے and then یہ کہ بجٹس فینینسز کس طرح ہیں کدھر expenses ہماری زیادہ ہو رہے ہیں کدھر curtail کر رہے ہیں although اس کا finance manager is available لیکن ultimate decision is country manager so responsibility بہت زیادہ ہوتی ہے بلہ آپ فل ذمہ دار ہیں فل ذمہ دار ہیں anything goes wrong تو ultimately I will be responsible صحیح تو یہ کہ it's a diversified job which gives you an exposure to all the aspects صحیح کہ finance آپ کو پتا ہوتا ہے HR آپ کو معلوم ہوتا ہے operations you are well versed marketing you are well versed صحیح اچھا پی آئے کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو باقی airlines ملکے نسبت اس کے فیرز ہیں وہ زیادہ ہیں کیا یہ درست ہے یا صرف perception ہے یہ ایک perception بن گیا ہوا ہے ایک زمانے میں تھا 2009 کے اندر یا ہمارے فیرز کافی زیادہ تھے اس وقت ایک perception بنتا چلا جا رہا ہے لیکن اب پی آئے کے فیرز اکثر و بیشتر باقی ائر لائن سے کہیں پچھے ستیس ڈالر زیادہ ہوں گے لیکن مجوریٹی آف تائمز they are cheaper than rest of the carriers کمپیٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہم بہت ہی کمپیٹیبل ہیں اور جو پچھے ستیس ڈالر جدھر ہم زیادہ رکھتے وہ ہم we give دو چیزیں ہم پروائیڈ کرتے ایک تو ہم baggage allowance باقیوں کی نظمت پانچ کلو پر پی سیکسر دیتے زیادہ ہے that is ٹین کلو پر پیسنجر وہ زیادہ لے کے جاتے ہیں on top of it it's a direct operation in 13 hours you are in your own country تو اس کی وجہ سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ we have the right کہ جی we should sell our tickets on a premium price اور یہ جو 25-30 ڈالر کے فرق کو 80-90 ڈالر تک لے جانا چاہیے لیکن competition کے جیسے ہم 25-30 ڈالر اچھا پی آئے کے operation canada میں صرف Toronto سے ہیں اگر صرف ہماری 3 flightیں ہیں Friday Sunday Tuesday to Toronto only Toronto سے Pakistan کے لئے وہاں سے ہم connections دیتے ہیں مختلف ملکوں کے لئے Toronto سے لیکن ہم صرف Pakistan جاتے ہیں سائی ہے ٹھیک ہے Toronto سے اب باقی کسی اور جگہ سے نہیں چل رہی ہماری Toronto کے لئے کہیں اور Toronto سے ہم کسی اور جگہ flightیں نہیں کرتے ہیں اچھا ابھی پچھلے دنوں سنا تھا کہ آپ frequency بڑھا رہے ہیں flights کی frequency بالکل ہم ہماری پوری کوشش ہے کہ frequency ہم بڑھا لیں جس کی ہم اجازت بھی مل گئی ہے مل گئی ہے اچھا لیکن ابھی ہم کچھ دو تین چیزوں کے انتظار کر رہے ہیں کہ once we will finalize those then we will increase our frequency ڈھیک ہے اچھا planes جو پی آئے کے ہیں اس حوالے سے بڑی باتیں خبروں میں تو بہت آتی ہیں ان میں حقیقت ہے یا بس ایسی چیزیں زیادہ کچھ planes ہمارے پرانے ہیں بھی جو کہ ground کر دیے گئے ہیں جہاز بسکلی پرانا نہیں ہوتا جب آپ انجین اوورال کر لیتے ہیں تو it is as good as brand new مشین ہے ٹیکنیکل پرابلمز آتی رہتی ہیں خالی پی آئے کو نہیں ساری ہی تمام ائرلائنز کو آتی ہیں ہائیلٹ زیادہ ہو جاتی ہیں ہائیلٹ زیادہ ہو جاتی ہے that's the only reason صحیح اچھے ٹیکٹنگ کا سسلہ ہے جو ظاہر آپ direct آفیس سے ٹیکٹ آپ ایشو نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں اپنے آفیس ہم آپ کے پاس آج 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 ہم ان کنسولیڈیٹر بولتے ہیں ان کو ہم نے ایک دیکھ ایشو آر ڈاکومنٹ اور اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوتا ہے کہ جتنے کنسولیڈیٹر آپ کے بڑھتے ہیں اتنے آپ کے آوٹلیٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم یہی اپنے آفیس کھولتے چلے جائیں تو ہماری کھول اوور ہیڈ ہو جائے گا نہیں تو کیا یہ کنسولیڈیٹر جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں which are very very clear وہ جو بندہ فلفل کرتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں لیکن جو ریٹس وہ دے رہے ہوتے ہیں سیم پیپل کن گیٹ فرم ایر آفیس نہیں ہمارا جو ہے وہ تھوڑا ایکسپنسیو ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ کھونکہ کھونکہ لیے کر ہم کرنا شروع جائیں گے سب آپ پرنسپل ہم اپنے ہی ایجنٹ سے کمپیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بلک میں آپ پرشیز کر رہے ہیں تو جس طرح بھی سسلا لیکن یہ ہے کہ جو بھی فلفل کرتا تمام آپ کے لیے برابر ہیں آپ کے ہسٹری اچھی ہے ٹریک ریکورڈ اچھا ہے ان کے کوئی چیک باؤنس نہیں ہوئے یا اچھ اس میں کئی مسائل آتے ہیں جب ٹکٹ لوگ نہیں ٹریول کر سکتے فور ریزن امرجنسی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کانٹیٹ کرنا ہوتا ہے ٹریول اچھ ان کے تھروں بھی کر سکتے اس میں یہ آتے ہیں ایزی ہے یا کچھ مسائل رہتے ہو کوئی اس میں مسائل نہیں ہوتا اس میں مسائل ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چینج کرتے ہیں اس کی کوئی پینلٹیز ہیں صحیح پی آئی اے جو پینلٹیز نے فکس کی ہوئی ہے جب وہ کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں جس اس کا ٹکٹ ایجنٹ کا وہ بچا لے ڈیریکٹ پی آئی اے سکر والے ٹھیک صحیح اکسر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ فلائٹ جیسے پانچ پہ جاتی تین فلائٹ سے آتی نوملی لوگ سم ٹائم نہیں ٹائم پہ آتے تین ساڑھے تین بجا رہے اگر فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو پی آئی کو کفائن ہوتا ہے اس کا بلکل جی پی آئی کو جب ڈیلے ہوتی ہے فلائٹ ایک پندرہ منٹ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک مارجن ہے اپ ٹو فیفتین منٹ اس کے بعد میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے پیسے شروع ہو جاتے ہیں ہماری جیبوں سے تو ہم ریکویس یہی کرتے ہیں پیسنجر سے کہ وہ تین گھنٹے پہلے آجائیں اور پھر جب بورڈن کار لے لیں تو خدا رہ اپنے گھروں میں نہ چلے جائیں یا کسی باہر ریسٹران میں کھانا کھانے نہ چلے جائیں سیکیوریٹی کرا کے اندر چلے جائیں اندر سب کھانے پینے نے فلائیٹو وہیں رش لگا رہت باقی روحیر جا رہے ہوتے ایک آدمی جاتا دس چھوڑنے آتے ہی تو وہ بورڈن کار لینے کے بعد جب دس سے مل کے فارغ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے سب پی آئے کیا کیا کریں سب 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 پی آئے کیلو سب پی آئے کیلو پر پیس دے رہے ہیں پی آئے آفرس ٹو پی آئے پی آئے پی آئے پی آئے کے بارے بڑی خبریں پر خبروں پر خسارہ پی آئے پی آئے پاکستان کے والے بات نہیں کر سکتے کیا وجہ بنیادی طور پہ کیا صورتحال ہے اس کی کیا وجہ یا اس کو اس طرح کر لیں پاکستان میں تو خسارے میں یہاں تو خسارے میں نہیں نہیں اگر آپ دیکھیں خسارے میں ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے تین انگریڈنٹس میں ہرے کو کہتا ہوں بہت ضروری ہوتے ایک تو ٹوریزم ہونا چاہیے آپ کے ملک ایک فورن انویسمنٹ ایک سیکیوریٹی جس ملک کی جس ائرلائن نے بھی ترقی کی جیسے ایمریٹس کو ہم نے بنائے ایر مالٹا کو ہم بہت سی تو آپ لوگوں نے بنائی لیکن ان ملکوں نے کیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ کنسنٹریشن کی ٹوریزم پہ ٹوریزم کو بہت ترقی تاکہ لوگ صحیح آئیں اس کے بعد فورن انویسمنٹ انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹ لگائے کہ باہر کی کمپنیز نے پیسہ انویسٹ کیا جب وہ کرتی تو ان کے اپنے امپلوئیز کی ایک ترنوور شروع ہو جاتی بریک ہو گئی ڈسمبر بریک ہو گئی صحیح ہمیں جہاز راؤن ڈائیر چنانے پڑتے ہیں اس پر ریکوائرمنٹ صحیح اب اگر جون میں آپ جا رہے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی سیٹ نہیں مل رہی لیکن وہی آپ فروری میں جائیں گے تو ملی سیٹے ہوں گی تو وہ ہمارا جو آہ ایتھنک ٹرافک کی لیسے کیونکہ فارن ڈیویسمنٹ اور ٹوریزم اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہماری جو راؤن ڈائیر جہاز بھرانی رہتا ہے ہاں اس سمانے میں زیادہ لیکن ٹیکنیکل دیکھا جائے تو یہاں تم پروفیٹ میں جاتے ہیں ہاں ہاں اللہ ہم شکریہ اگر نہیں ہوتے تو صحیح جیسے پی آئی کے واضح سے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے میرا اپنا ایکسپریئنس تو اتنا برا نہیں سب بڑا ٹیکر کرتے ہیں کھانا میں ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لوگوں کو شکایت لیکن بہرحال چلتی رہتی آپ کو بھی کوئی شکایت ہے پیسنجر سے نہیں مجھے صرف شکایت یہی ہے کہ ایک تو ٹائم پہ آ جائیں اور جو ہم نے ان کو ہر اس پیسنجر کو شکایت نہیں ہوگی جو ٹائم پہ آئے گا اٹھائیس کل سمان لے کے آئے گا اور سیٹ اس کی کنفرم ہوگی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جو بندہ سمان جو پیسنجر ہمارا اس طرح آئے کہ وہ کہ جی میری پینتیس کل سمان چالیس کل سمان ہے یا بہت اوور سائز اس کو ایکسٹرا پی کرنا جب ہم ایکسٹرا پیمنٹ کی بات کرتے تو نائنٹی پرسنٹ آف تائم وہ کہتے نہیں ایسی جانے دو ادھر ہی زیادہ تر پرابلم ہوتی ہیں وہ پھر ہر چیز کے اندر اس کو پرابلم نظر ہوتی پلین تک جیسے چلتی 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 یہ مسئلے تو ہیں لیکن اچھا یہ جب خاص طور پر فلائٹ کے حوالے سے اتنی لمبی فلائٹ بھی ہوتی ہے جو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگوں کا ہمارے پاکستانیوں کا ریاکشن جو ہے نوملی باقی جگہوں پر ٹھیک ہوتی ہے اپنے کسی دارے میں آجے تو ایک دم چینج ہو جاتا آپ نے یہ فیل کی نہیں یہ میرے خیال میں ہماری سائکی ہے جی ہم یہاں آتے ہیں لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں مگریشن یہی ہم پاکستان میں اترتے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ کوئی واقف مل جائے لائن توڑوں اور میں کام کرا لوں تو وہ میرے خیال میں ایک پاکستان میں دسپلن لوگوں میں آتا چلا جائے گا ایڈوکیشن کا میار بڑھتا چلا جائے گا ای تنک سی اچھا بھی آپ نے ریٹس کے فیرز کے والے سے بات کی تھی آج کل فیرز جو آپ نے سپیشل کچھ پچھلے ایک دو ہفتوں میں کی ہیں اب منڈے سے ہم نے فیرز لوٹ کی یہ ہے کہ کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہمارے کنسولیڈیٹرز کیونکہ ہمیں ان کا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے میں بیچ رہے تو ان کی سیل کی ترنوور بڑھے ترنوور تو آپ اس کی ویسے کافی بہتری بڑھے پہلے کی زمانے میں یاد پڑھتا اور سینیر پہلے سوڈیٹرز سوڈیٹیٹرز اپنے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس کالنج سکول یونیورسٹی کا آئی ڈی کارڈ دی آپ سوڈیٹن سوڈیٹل ڈی اس طرح میں آپ ان پر دیتے ہیں تیس ٹو ڈاکمنٹس ہی نیڈ اور ہم ہی شکر دیتے ہیں تو کوئی بھی ہو ایج کا کوئی تعلق نہیں سٹوڈنٹ کے لیے سٹوڈنٹ کا یہ ہے کہ ٹوئنٹی سکس اس دی ایج نیمٹ میکسیمم ایج نیمٹ کیونکہ یہاں تو ساٹھ سال میں پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا آتا ہے تو بھی کن آلویز سیکن اپروول فرم آر ایڈ آفیس کہ یہ بانیفائیڈ سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے ایج کی پابندی نہیں ہے تو دیرز نو ڈسکرمنیشن کہ جی آپ اتنی عمر تو یہاں پہ تو پی ایج ڈی بندہ کر رہا ہے چالی سال کی عمر میں شروع کر دے گا صحیح یا میسٹرز کرنے جا رہے تو وہ چھبیس کو کراس کر جاتا ہے لیکن کیس ٹو کیس بسس پہ اگر کوئی کیس آجاتا ہے تو بھی کن آلویز سیکن اپروول محسوس صاحب جیسے ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی مختلف ملکوں کے اس حوالے سے ہوتا ہے یہاں سے کیوں نے ایسا کوئی ارینج کیا جاتا کہ ایک ٹور آپ بنائیں جس میں سٹوڈنٹس یا فیملیز جو جاتی ہیں جہاں وہاں پہ ان کے اتنے رشدار یا عزیز نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ پی آئی ان کو اس حوالے سے کہ یہاں سے لے بھی جائے وہاں سہر کر آکے لے آئے بہت سے ایسے پاکستانی ہیں اس سے پلانی بنائے کبھی سوچاتے ہیں نہیں نہیں بالکل ابھی بلکہ ہم اس پہ تھوڑا بہت کام بھی کر رہے ہیں کہ اسپیشلی فر دو یوٹس کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو بچے جہاں پیدا ہوئے ان کی اٹیچمنٹ لیول پاکستان میں یا پاکستان سے یا پاکستان میں اتنی نہیں ہے صحیح کیونکہ یہاں دس بارہ سال رہے پندرہ سال رہے تو ان کے حوالے سے ہمارے یہ کام اس پہ کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا پیکج بنایا جائے کہ ان سٹوڈنٹس کو ان بچوں کو not سٹوڈنٹس only which are پندرہ اٹھارہ سال کے ہیں ان کو جائیں وہ اپنی فیملیز کو تو خیر ملیں ملیں گے ظاہری بات ہے on top of it ان کو کوئی ہم ایک کوئی پیکج دیں جس سے ان کو پورا گھمایا جائے دو تین شہر so that they should know کہ یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارے ماں باپ کا ملک ہے جس کی ویسے ہمارے ماں باپ ادھر آئے اور یہ کہ آج ہم اس مقام پر جو ہیں تو اس کی بیسکس اس ملک نے ہمیں دی دی تو وہ انشاءاللہ we will do that thank you very much sir بہت شکریہ آپ کے وقت کیا انشاءاللہ اور پھر آپ سے آپ کو بہت شکریہ دیا کہ آپ نے time دیا thank you very much یہ جناب ہماری اپنی ائرلائن ہے اور یقینا مسائل رہتے ہیں مشکلیں بھی آتی ہیں لیکن اگر ہم خود اپنے لوگوں کو اپنی چیزوں کو اپنی اداروں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی ترقی اکیلے فرد کا کام نہیں ہے پورے اداروں کا پوری قوم کا پورے ملک کا کام ہے اس لیے اپنے اداروں کو بھی اپنے لوگوں کو بھی آپ سپورٹ کیجئے اور اسی سے آپ خود بھی مضبوط ہوں گے اسی نوٹ میں آپ سے اجازت چاہیں گے اور کینیڈا کالنگ آپ ہفتے کی دن بارہ بجے دیکھتے ہیں ٹی وی ون کینیڈا روجز کا چینل ایٹ فائف سیون ہے دعوے میں رکھے گئے یاد حوصلہ نیہارنا بھل حوصلہ بھی گوھارنے کی چیز ہیں فالو یور ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت بشت زندگی آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور سپرد مولا